بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اللہ تعالیٰ کی عطا کردن نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہمارے کان ہیں کان انسانی جسم کا انتہائی نازک اور اہم عزو ہے کان ایک حصی عزو ہے جو آواز سنتا ہے اور یہ نہ صرف آواز کو سنتا ہے بلکہ جسم کو متواصل حالت میں رکھنے میں بھی بڑا کام سر انجام دیتا ہے انسانی کان تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جس میں بیرونی کان درمیانی کان اور کان کا اندرونی حصہ شامل ہیں کان کا وہ حصہ جو باہر نظر آتا ہے بیرونی کان کہلاتا ہے سب سے پہلے آواز کی لہریں کان کے بیرونی حصہ میں داخل ہو کر اس حصے کی نالی سے گزر کر پردہ سے ٹکراتی ہیں پھر یہ کان میں وسطی حصے میں موجود ہڈیوں سے باری باری ٹکراتی ہیں آواز کی لہریں سمات کے عزو سے ٹکراتی ہوئی دماغ تک پہنچتی ہیں عام طور پر ہمیں کان کی حفاظت اور صفائی کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی حفاظت کا نظام قدرت نے کمال مہارت سے بنایا ہے لیکن اگر کان میں میل جمع ہو جائے اور اسے صحیح طریقے سے نہ نکالا جائے تو کان میں درد، سوجن یا کان کی دگر بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں جو انسان کے لیے بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی کا باعث بنتی ہیں انہیں اگر نظرانداز کر دیا جائے تو اس سے کان کے پردے اور سننے کی سماعت کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کان کی صفائی غلط طریقے سے کی جائے تو کون سے نقصانات ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کان کی صفائی کے درست طریقوں سے بھی آگاہ کریں گے جو آپ کے کانوں کی صفائی کے علاوہ ان کی حفاظت کو بھی یقینی بنائیں گے تو آگے پڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اوڈو لائب کا حصہ نہیں بنے تو اوڈو لائب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں سب سے پہلے آپ کو اس کا فائدہ بتاتے ہیں ہم اس اکثر لوگ کانوں سے نکلنے والے میل سے تنگ رہتے ہیں درقیقہ یہ چکنا مواد اگر مناسب مقدار میں ہو تو بہت فائدہ مند ہے یہ مواد جسم میں موجود زہریلے اجزاء جیسے ہیوی میٹلز کی نشاندہی کر سکتا ہے یہ مواد خاص قسم کے جراسیموں کو مار دیتا ہے اور پھپون سے کانوں کی حفاظت کرتا ہے اور کانوں کو ایسے نم رکھتا ہے جیسے آنسوں آنکھوں کو نم رکھتے ہیں اس مواد میں پائے جانے والا جز ویکس یا موم آپ کے کانوں کو خشکی یا خارج کے احساس سے دور رکھتا ہے اس کے علاوہ کان میں بننے والا یہ موم مقروض چکناہٹ اور مردہ خال کے خلیات کا مکشچر ہوتا ہے مٹی اور دھول کانوں میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس موم میں پھنس جاتی ہے لیکن اس کا دلچسپ حصہ یہ ہے کہ یہ دھول مٹی کو اندر نہیں رکھتا بلکہ خود ہی اس کی صفائی کر کے باہر نکال دیتا ہے اور روحی کے ذریعے صفائی کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی کھانے اور بات کرنے کے دوران ہمارے موم کی حسب معمول حرکات قدرتی طور پر کان کی نالی میں موجود موم کو بیرونی حصے کی طرف دھکیل دیتی ہیں مائیدین کا کہنا ہے کہ آپ کو کان کے اس مواد کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دینا چاہیے جب تک کہ اب شدید طور پر کان کے محل کی علامات کو محسوس نہ کریں ان علامات میں سمات کا بدل جانا بھی شامل ہے بلکہ کان کو غلط طریقے سے صاف کرنا گندے رہنے سے زیادہ نقصان دے ہو سکتا ہے کانوں کے محل سے نجات حاصل کرنے کے لیے بعض لوگ جو طریقے اپناتے ہیں اس سے سمات کو نقصان پہنچتا ہے اور رفتہ رفتہ سمات ختم ہوتی جاتی ہے موقعین کی مطابق غیر محفوظ طریقے سے کان کی صفائی سے کان کے پردے اور چھوٹی اور نازک ہڈیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے جس کے نتیجے میں کان کے اندرونی حصے میں موجود رقیق سیال بیہ کر باہر آ جاتا ہے ایسے فت کو چکر آ سکتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے جب وہ سمات سے معروم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کبھی کبار وہ موم کان کی نالی سے باہر نکلنے کی بجائے مزید اندر کی طرف دھگے لی جا سکتی ہے اور کان کی تکلیف یا کان اور گلے کی مختلف بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے تو اگر آپ اپنی سمات کو تاہیات برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ان طریقوں سے اپنے کانوں کو کبھی صاف نہ کریں نمبر ایک کارٹن کی صلائی کے استعمال بعض لوگوں کے نزدیک کارٹن کی صلائی کے ذریعے کان کی صفائی ایک بزرر عمل ہے تاہم یہ خیال جکسر غلط ہے کارٹن کی صلائی استعمال کرنے کے نتیجے میں کان کا میل اندرونی نالی کی طرف بھی جا سکتا ہے جس سے یہ میل کان کے اندر خوشک ہو کر انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے اس کے علاوہ روئی سے کان کو صاف کرنے سے کبھی کبھی کان کی اندرونی جلد میں ایک خاص قسم کی جلن پیدا ہو سکتی ہے جس سے بار بار اس حصے کو کھجانے کا جی جاتا ہے اور بار بار کھجانے سے مسئلہ مزید سنگین ہو سکتا ہے اس سے کان کے پردے اور وسی حصے کی چھوٹی ہڈیوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اگر کارٹن کان کے اندر بہت گہرائی تک چلی جائے تو اس سے کان کا پردہ پھڑ سکتا ہے اور عارضی طور پر سننے کی صلاحیت بھی متاثر ہو سکتی ہے نمبر دو نوکدار اشیاء کے استعمال بہت سے لوگ اپنے کانوں کو کسی بھی نوکدار چیز سے کرے دیتے ہیں اور صاف کرتے ہیں تاکہ کان کے درد اور اس میں موجود میل کو نکالا جا سکے ان چیزوں میں لمبے ناخن سلائی کی سوئی پن چابی وغیرہ شامل ہیں ان اشیاء کی استعمال سے کان کی اندرونی خال کٹ سکتی ہے اور کان کے اندرونی اور بیرونی حصے کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے نمبر تین مومبتی کے استعمال بعض لوگ کان کے اضافی میل سے چھٹکارے کے لیے مومبتی کے استعمال کرتے ہیں اس طریقے میں ایک خوکلی روشن مومبتی کو مخروطی شکل میں کان میں رکھا جاتا ہے اس طرح کان میں موجود میل اس مومبتی سے چپک جاتا ہے اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کے استعمال سے کان کی ویکس اور دیگر میل صاف ہو جاتا ہے لیکن تحقیق سے معلوم ہوا ہے کیئر کینڈل کان کا میل صاف کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوتی اور اس کے استعمال سے کان کو خطرہ بھی رہتا ہے اس سے کان کا پردہ جلنے کان کی اندرونی نالی بند ہو جانے اور کان کے چھ جانے کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے اور چہرہ جل بھی سکتا ہے مومبتی کا ویکس کان کی نلیوں تک پہنچ سکتا ہے اور کان کے پردے کو نقصان پہنچ سکتا ہے نمبر چار پانی کی سیرنج کے استعمال اگرچہ پانی کی مناسب مقدار کان میں ڈال کر میل صاف کرنے کا طریقہ سب سے زیادہ محفوظ شمار کیا جاتا ہے تہاں اگر اس عمل کے بعد کان کو اچھی طرح سے خوشک نہ کیا جائے تو بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں مثلا کان میں تکلیف دے پھپون کا پیدا ہو جانا وغیرہ اسی لئے ماہرین آلہ سماعت استعمال کرنے والے عمر اسیدہ افراد کو یا ہیڈ فون ائر فون اور طبی سٹیتوسکو بھی استعمال کرنے والے افراد کو ہدایت کرتے ہیں کہ وہ مناسب اور صحیح طریقے سے کانوں کی صفائی کے لیے ہر چند ماہ بعد کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کیا کریں نمبر پانچ کان کے کترے یا ائر ڈراپس بہت سے لوگ کان کی صفائی کے لیے کان میں ڈالنے والے کترے یا ائر ڈراپس کے استعمال کرتے ہیں یہ ائر ڈراپس کان کے محل کو اتنا نرمکار دیتے ہیں کہ وہ خود ہی کان سے باہر نکلاتا ہے بازار میں کئی قسم کے کترے ملتے ہیں یہ جن چیزوں کو ملا کر تیار کیے جاتے ہیں ان میں ہیڈروجن پاراکسائیڈ سوڈیم بائی کاربونیٹ یا سوڈیم کلورائیڈ جیسی کیمئی مادے شامل ہوتے ہیں اگرچہ یہ کترے بہاثر ثابت ہو سکتے ہیں لیکن یہ حساس جلد والے افراد میں جلن پیدا کر سکتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کن چیزوں سے کان صاف کرنے چاہیے نمبر ایک زیتون کا تیل کان کی بہتنی صفائی کے لیے زیتون کا تیل استعمال کریں جو مہنگے ائرڈراپس کی نسبت زیادہ بہاثر ثابت ہوتا ہے اگر آپ زیتون کا تیل کان کے ویکس کو نرم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ تیل کو ہلکا گرم کر لیں اور جب کان میں ڈالیں تو اس وقت کروٹ لے کر لیٹ جائیں تاکہ تیل کو اندر جانے کا موقع ملے تیل کا درجہ حرارت آپ کے جسم کے درجہ حرارت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ڈراپر کی مدد سے تیل کے چند کترے کان میں ڈالنے چاہیے اور اسی کروٹ پانچ سے دس منٹ تک لیٹے رہنا چاہیے زیتون کا تیل آپ کے کان میں جلن نہیں پیدا کرے گا لیکن یہ اثر کرنے میں تھوڑا زیادہ وقت لیتا ہے نمبر دو بادام کا تیل اس تیل کے چار یا پانچ کترے کان میں ڈالیں اور موم کو نرم ہونے تاکہ اسے دس سے پندرہ منٹ تک کام کرنے دیں اور اس کے بعد اپنے سر کو ایک جانب جھکائیں اور زیادہ سے زیادہ تیل نکلنے دیں جو باقی رہ جائے اس کو نرم کپڑے سے صاف کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کان مہل یا ویکس سے بند ہو گیا ہے تو تیل کے چند کتروں کو کان میں ڈالنے کا عمل تین سے پانچ روز تک ہر روز دو سے تین بار دورانا چاہیے نمبر تین نمک والا پانی یہ ایک بہترین علاج ہے جو کان میں موجود موم کو نرم کرتا ہے اور کانوں کی صفائی میں بہت مدد کرتا ہے اس کے لئے آپ کو ضرورت ہوگی ایک چھے کا چمائے نمک آدھا کپ گرم پانی اور نرم کپڑے کا ایک ٹکڑا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدھے کپ پانی میں نمک گھولیں اس کے بعد نرم کپڑے کو نم کریں اور کان کے اندر کچھ کترے ڈالیں جب تک یہ کان کے نیچلے حصے تک نہ پہنچے اس وقت تک اسے کام کرنے دیں زیادہ سے زیادہ اسے پانچ منٹ کان میں رکھیں پھر اپنے سر کو جھکائیں اور نمکین پانی کو نکلنے دیں جو باقی رہ جائے اس کو نرم کپڑے سے صاف کر دیں